اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم یہ بیان کرنے والے ہیں کہ خواب میں عطر اور خوشبو دیکھنے کی نو وجہ ہوتی ہیں نو تعبیریں بھی کہہ سکتے ہیں نو ریزن ہیں نو اسباب ہیں ان وجوہات اور ان اسباب کی بنیاد پر خواب میں عطر نظر آتا ہے یہ ڈیٹیلز ہیں ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے اور اس ویڈیو کے آخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے اس لئے آپ ویڈیو پورا دیکھئے گا چنانچہ آج کا پہلا خواب ہے کسی شخص نے اپنے پاس خوشبو اتر پرفیوم دیکھا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے یاد رکھیں اگر وہ شخص جس نے اپنے پاس اتر خوشبو پرفیوم دیکھا ہے وہ اہل علم میں سے ہے پڑھا لکھا ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے علم سے اس کی نالج سے اس کی پڑھائی لکھائی سے قوم کا ضرورت مندوں کا لوگوں کا انسانوں کا بہت بھلا ہوگا اور اس کی پڑھائی لکھائی اس کا علم لوگوں کے لئے بہت ساری خیر پہنچنے کا ذریعہ ثابت ہوگا یعنی اچھا خواب ہیں دوسرا خواب کسی مالدار شخص نے دیکھا کہ اس کے پاس اتر خوشبو پرفیوم ہے اگر یہی خواب کوئی مالدار دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے مال سے اس کی دولت سے لوگوں کو خوب فائدہ پہنچے گا اس کی مال دولت لوگوں کے لئے خوب بھلائی اور سکون اور راحت پہنچنے کا ذریعہ بنے گا ایک انسان کے لئے اس سے بڑی کامیابی اور زندگی کا مزہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسروں کے لئے نفع پہنچنے کا ذریعہ بن جائے تو یہ بھی اچھا خواب ہیں تیسرا خواب ہیں کسی عام آدمی نے جو نہ علم والا ہے نہ مالدار ہے اس نے دیکھا کہ اس کے پاس اتر ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ لوگ اس خواب دیکھنے والے کی تعریف کریں گے اس کی کوئی خوبی ان کو پسند آئے گی اور اس کی اس اچھی عادت اور اس خوبی کی وجہ سے خوب اس کی مدہ سرائی ہوگی خوب اس کی عزت ہوگی خوب اس کی تعریفیں کی جائیں گی یعنی اچھا خواب ہیں یہ تو تین خواب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں باقی اس کے علاوہ نو وجہ یہ نو تعبیریں حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے یہ بیان کی ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا نیک ہوگا اور لوگ اس سے محبت کریں گے جس نے خواب میں اپنے پاس اتر دیکھا ہے یا اس نے خوشبو اپنے کپڑوں پر لگائی یہ استعمال کی یا خریدی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں گے لوگوں کا وہ منظور نظر ہوگا دوسری وجہ کوئی اچھی بات سنے گا جس نے اتر دیکھا ہے یہ اتر لگایا ہے اس کو کوئی خوشی ملنے والی ہے اس جانب اس خواب میں اشارہ ہے تیسری وجہ ہے اس کا علم بہت نافع ہوگا یعنی اگر علم والا ہے پڑھا لکھا ہے اتر دیکھنے والا تو اس کا علم بہت نافع ہوگا جیسے کہ میں نے شروع میں بھی بتایا ہے چوتھی وجہ ہے کہ اتر اور خوشبو خواب میں دیکھنے والا یہ اس کے صاحب اخلاق اچھی عادات والا ہونے کی بھی دلیل ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کے عادات اور اخلاق بہت اچھے ہیں چوتھی پانچ بھی وجہ ہے اہل علم کے پاس بیٹھے گا جس نے خواب میں اتر خوشبو دیکھا ہے وہ نیک لوگوں کے پاس پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگوں کے پاس علم والے اہل علم اور علماء کی صحبت اختیار کرے گا یہ بہت بڑی بات ہے اگر زندگی میں کسی کو اہل علم اور علماء کی صحبت مل جائے وہاں بیٹھنے سے اور ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے سے انسان بہت کچھ سیکھ جاتا ہے جو دنیا اور آخرت کی ترقی کا ذریعہ بن جاتا ہے چھٹی وجہ ہے مزاج میں سخاوت ہوگی جس نے خواب میں اتر خوشبو دیکھی ہیں وہ فطرتاً اپنے مزاج کے اعتبار سے نیچر کے اعتبار سے سخی ہوگا مال فراقی کے ساتھ خرچ کرنے والا ہوگا اور ساتھوی وجہ اقل مند اور سمجھدار ہوگا کبھی کبھی اس جانب بھی اشارہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا اقل مند سمجھدار ہوگا آٹھوی وجہ ہے دیندار ہوگا جس نے خواب میں اتر دیکھا یہ اس کے دیندار ہونے کی بھی نشانی ہوتی ہے اور نوی وجہ ہے کوئی بھی خیر کی بات سنے گا اس کو کسی نہ کسی طرح کی کوئی خیر کی بات کوئی خوشی کی بات جس نے خواب میں اتر دیکھا خریدا یا لگایا ہے اس کو ضرور پیش آئے گی خلاصے کے طور پر اگر میں کہوں تو یہ ہے کہ خواب میں اتر دیکھنا بہت اچھا اور متبرک خواب ہوتا ہے اگر آپ نے دیکھا ہے اس طریقے کا کوئی خواب تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے جس نے خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں چند ضروری انفورمیشن ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ پھر ہم آپ حضرات کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے یہ بتائیں خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ چند ضروری باتیں ہم سے شیئر کر دیں اور پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کی ویڈیو میں بارکا